بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین بڑی اہم خبریں ہیں بڑے معاملات ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان کا ایک اور انٹرویو آگیا ہے اور پچھلے تمام انٹرویو سے یہ آگے جا چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس انٹرویو میں جو عمران خان نے باتے کی ہیں وہ بہت زیادہ ہائلائٹ ہو رہی ہیں یہ انٹرویو برطانیہ کے سب سے بڑے اخبارات میں سے جرائد میں سے ایک دسنڈے ٹائمز کو دیا گیا ہے اور ایک ایسی شخصیت کو انٹرویو دیا گیا ہے جس کو دنیا مانتی ہے اس میں انہوں نے اپنے ڈیت سیل کے بارے میں بات کی ہے اور دیگر معاملات کے بارے میں بات کی ہے پوری دنیا اس کو پڑھ رہی ہے اور اس پر ردے مالا رہا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی وجہ سے ایسے ہی تھل تھلی نہیں مچی ہوئی کیونکہ اس میں عمران خان صاحب نے کئی انکشافات کا ڈالے ہیں یہ تو ایک معاملہ ہے دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کی ایک اور بڑی وکٹ گر گئی ہے اور ان کے اہم رازدان ان کی فائلیں اٹھا کر چلا کرتے تھے اور ہر وقت ان کے ادگرد نظر آتے تھے سینیٹر آصف کرمانی وہ چھوڑ گئے ہیں مسلمی نون کو بقاعدہ اعلان کیا ہے اور کھری کھری سنائی ہیں میاں نواز شریف کو مریم نواز صاحبہ کو عظمہ بخاری کو اور ابھی تو انہوں نے اور بہت سے راز کھولنے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کر ڈالا ہے تو جتنے بھی قریبی لوگ تھے اہم ترین لوگ تھے ایک ایک کر کے چھوڑتے جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو اور عوام تو پہلی چھوڑ کر جا چکے اب کارکن بھی چھوڑ رہے ہیں ان کے اہم لیڈرز بھی چھوڑ رہے ہیں اور وجہ ہے ان کی کارکردگی ایک اور خبر بھی ہے کہ جو ہی متبادل مل جائے گا شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی اس پر بھی ہم بات کریں گے تیسری چیز ہے افغانیوں کا پاکستان کے اوپر خوفناک حملہ پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے کونسل خانوں پر حملے شروع کر دیا گئے ہیں آپ اندازہ لگائیے اور جرمنی میں پاکستان کے کونسل خانے پر بڑا خطرناک حملہ کیا گیا ہے دیواریں پھلان کر توڑ پھوڑ کی گئی ہے پاکستان کے پرچم کی بحرمتی گئی ہے پاکستان کے خلاف بہودہ نعرے لگائے گئے ہیں جرمنی میں کونسل خانہ ہے اور میں عرض کر دوں کہ جو کونسل خانہ ہوتا ہے جو بھی امبیسی ہوتی ہے سفارت خانہ ہوتا ہے وہ اس ملک کا حصہ ہوتا ہے کسی اور ملک میں بے شک ہو اور وہ اس ملک کا حصہ مانا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جس ملک میں مثال کے طور پر جرمنی کا اگر ہے تو پاکستان کی کونسل خانے کے اندر جرمنی کے کونسل خانے کے اندر پاکستانی کونسل خانہ ہوتا ہے وہاں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو پاکستان کا قانون وہاں لگو ہوتا ہے اور جرمنی کا صدر ہو اس کا بڑے سے بڑا سربراہ ہو کوئی بھی ہو کوئی پرائم منسٹر ہے کچھ بھی ہے وہ کسی بھی صورت میں اسرحہ لے کر اندر نہیں آ سکتا اس کے گارڈ نہیں آ سکتا کیونکہ وہ پاکستان ہے تو لہٰذا یہ پاکستان پر دہرازت حملہ ہے آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں اسی طرح ایران کے کونسل خانے پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو وہ ایران پر حملہ کنسیڈر ہوا تھا تو یہ پاکستان پر اب افغانیوں کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اور اب یہ عالمی سطح پر یہ ایشو کھڑا ہو چکا ہے جرمنی میں جا کر بھی پاکستان کو چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا پاکستانیوں کو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے پہلے ہم کرکٹ کے حوالے سے دیکھتے تھے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے پہلے وہاں سے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں ابھی جو بنوں میں حملہ ہوا وہ دیکھیں آپ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں موجود افغانی ہیں جو غیر قانونی طور پر ہیں غیر قانونی طور پر ان کو واپس بھیجنے کے ردے ملت کے طور پر یہ کیا جا رہا ہے اچھا اس کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اس وقت سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے وہ میں آپ سے ارز کر دوں کہ یہ جو انٹریو ہے دس سنڈے ٹائمز کا یہ دیا ہے عمران خان صاحب نے یہ کرسٹینہ لیم کو یہ دنیا میں مانی جاتی ہیں کرسٹینہ لیم اور ان کو بڑی اہم شخصیات فالو کرتی ہیں اب انہوں نے یہ انٹریو کیا زیارہ سوال لے کر بھیجے ہوں گے اور ان کے جوابات عمران خان صاحب کی طرف سے دیے گئے اور وہ آگے سے پھر بتائے گئے ہوں گے کہ جی یہ یہ اس کے میں جواب دینا چاہتا ہوں اس میں عمران خان صاحب نے بہت سی ہم باتیں کی ہیں جو اب پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ قید کے دوران میں اپنا زیادہ تر وقت مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہوں میں جیل میں قید ہوں اس کے باوجود پوری قوم امید کے لیے میری طرف دیکھ رہی ہے مجھے یقین ہے حق باطل پر غالب آئے گا میں واپس آؤں گا باطل پر حق کی فتح ہوگی مجھے اور میری پارٹی کو توڑنے کے لیے ہر حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ پہلے کچھ ہوا اور نہ اب ہوگا مارشل لاک کے محول میں انتخابی نتائج اور ووٹر ٹرن آؤٹ کسی خاموش انقلاب سے کم نہیں تھا عوام نے مجھے اس لیے ووٹ دیا کیونکہ وہ موجودہ نظام اور جس طرح اس ملک کو چلایا جا رہا ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں میں سات بائے آٹھ فٹ کے ڈیتھ سیل میں قید ہوں جو عام طور پر دہشتگردوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے مجھے ایجنسیوں کی مسلسل نگرانی میں رکھا گیا ہے ایجنسیاں چوبیس گھنٹے جیل میں میری نقل و حرکت کو ریکارڈ کر رہی ہیں اور قیدی بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے یہ دسنڈے ٹائمز کو انٹریوی ہم نے بتایا کہ جی بنیادی انسانی حقوق کی میرے حوالے سے خلاف ورزی ہو رہی ہے ڈیتھ سیل میں مجھے رکھا ہوا ہے اب یہ سابق پرائم منسٹر ہے اور اس کو کیا گیا ہے عمران خانز جیل انٹریویو اس کو ہائیلیٹ کر رہا ہے دسنڈے ٹائمز اور یہ سب سے طاقتور جرائد میں ہے کرشنل لیم کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ آثر بھی ہیں اور دنیا کی بڑی شخصیات میں شامل ہوتی ہیں اس لحاظ سے صافت سے اور کتابوں سے وابستہ جو لوگ ہیں اور جنرلزم سے وابستہ ہوں کتاب میں بھی لکھتی ہیں ان کو اتاتارڈے سے لے کر کئی حکومتی شخصیات کئی اہم شخصیات سب فالو کرتے ہیں تو ان کو بھی پتا لگ رہا ہے کہ اس طرح کا امپیکٹ ہے اور کرشنل لیم کے بارے میں اب کوئی بھی بات کر لیں اس کے خلاف کوئی بات کر لیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا یہ حکومت اب اس میکزین کو بھی جس طرح پہلے نگران حکومت کہا تھا ہم ان کو سو کریں گے ان پر حرجانے کا مقدمہ کریں گے یہ کس طرح سے ہو گیا یہ اندر سے انٹریو کیسے دیا گیا وہ ایک اور خبر بن گئی کہ آپ انٹریوی سے بھی روکنا چاہتے ہیں کہ امران خان کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے تو اب یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں پھر یہ کہ ہر وقت میری نگرانی کی جاتی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں قیدیوں کے حقوق ہیں وہ بھی نہیں ملتے صاحبی پرائم منسٹر کا جو الگ سے ہوتا ہے پاکستان میں کہ یہ کلاس ملے گی فلان وہ تو دور کی بات ہے پاکستان's former prime minister who was arrested last year after being pushed from power says he is filmed around the clock کہ ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے مسلسل سروریلنس ان کی کی جاتی ہے یہ ساری باتیں ہیں اور دیکھیں کہ یہ جب پوری دنیا کو پتا لگ رہا ہے تو پھر ایسے نہیں کہ یورپ میں بھی امریکہ میں قرارداد پھر اقوام تحدہ کی سطح پر آپ دیکھئے کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کو کوئی deny نہیں کر سکتا یہ باتیں ہیں ورنہ حکومت اب کرشنا لیم پر یا سنہ ٹائمز پر پھر کیس کر دیں برطانیہ میں وہ بڑے پیسے کما سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے یہ غلط باتیں ہیں یہ ایسے نہیں ہے ایسے نہیں یہ ایسے ہے تو ان کی بڑی موجہ لگ سکتی ہے ویسی بڑی ضرورت ہے ڈالرز کی کریں تو یہ جب بات سب کچھ سمجھ کروں چھاپی ہے تو پورا یورپ اب برطانیہ سمجھ ہے تو امریکہ ہر طرف یہ پڑا جائے گا اور ان پر ظاہر ہے کہ پھر اور پریشر آئے گا تو نہ پیسی عرکتیں کریں اس کے ساتھ جناب لکھتے ہیں عمران خان صاحب انٹریو میں کہتے ہیں کہ یہ دشت گردوں کو جہاں رکھا جاتا ہے کہ اس کا کسی سے کانٹیکٹ نہ ہو وہاں مجھے رکھا گیا ہے تنہائی میں ہے کوئی یعنی اس طرح موو کرنے کے بھی زیادہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا میں اس جگہ پر اور تصویر آ چکی آپ نے دیکھی ہوگی مجھے ایجنسیز مجھے ایجنسیز جہاں مسلسل میری سرولینس کر رہی ہیں بینگ ریکارڈی 24-7 24 گھنٹے 24-7 یعنی ہفتے کے ساتوں دن 24 گھنٹے مسلسل ہر وقت میری نگرانی کی جا رہی ہے میری ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اور مجھے جو بنیادی قیدی کے حقوق ہوتے ہیں انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے پھر اس میں لکھا ہوا ہے سابق کرکٹ کے سٹار has been in a maximum security prison for almost a year convicted on three charges corruption for allegedly selling the state gifts reason for leaking the state documents and illegal and un-islamic marriage یہ تین وجوہات تھی جن کی وجہ سے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا تھا اب بیسے تو یہ تینوں کیس ختم ہو گئے ہیں لیکن اب نئے کیس بنائے جا رہے ہیں اور کرشنی لیم خود لکھتی ہیں اس انٹریویو کے بارے میں as Pakistan's government threatens to ban his party عمران خان speaks out from jail کہ جو ہی حکومت جائے اس کو ban کرنی کوشش کر رہی ہے اس کی پارٹی کو تو وہ انٹریویو اس نے ہمیں دیا ہے اور کرشنی لیم کی پروفائل دیکھیں تو best selling author ہیں Sunday Times chief foreign correspondent ہیں global champion for UN education اور پھر یہ انسانی قوقلی بہت آواز اٹھاتی ہیں تو ان کو بہت بڑے بڑے لوگ فالو کر رہے ہیں ہم لوگ فالو کر رہے ہیں تو یہ پوری دنیا میں اب یہ عمران خان کا انٹریو پہنچ چکا ہے اور یہ باتیں اب ہر طرف ڈسکس ہو رہی ہیں جو افغانیوں کا حملہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اس میں جرمن حکام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ لوگوں گرفتار کیا ہے اس پر تفتیش کر رہے ہیں تصاویر ہیں کس طرح حملہ کیا گیا کس طرح جرمنی میں کونسل خانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے عاصف کربانی جو نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے نواز شریف کو کہ نواز شریف صاحب سب اچھا نہیں ہے آپ کیا کہہ کر آئے تھے اور اقدار کس طرح سے لیا اور اب آپ تباہی پھیلات چکے ہیں بجلی کے بن لوگ نہیں دے رہے مہنگائی کا تفان ہے تباہی پھیلا دیا کیا یہ کام تھا نونی کا لوگ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان مقبول ترین لیڈر ہے مجھے ہر دوسرا بندہ عمران خان پی ٹی آئے کا ملتا ہے یہی بات محمد زبیر صاحب کے ساتھ ہو گئی ہے یہی جناب ہر کسی کے ساتھ ہو رہی ہے تو شاید یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ طریقہ انصاف میں چلے جائیں عوامی طاقت کی وجہ سے ہے سب کو پتا ہے کہ لوگ کس طرف دیکھ رہے ہیں نواز شریف نے ٹھیک نہیں کیا اور پھر ملیم نواز صاحبہ پر تنقید کی کہ ہم مستقبل کیا دے رہے ہیں کیا ہماری سوچ ہے کیا کر رہے ہیں اور عظمہ بخاری صاحبہ جو کر رہی ہیں جو آ کر پریس کانفرنس کرتی ہیں یہ مسائل ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں آ کر عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں تو یہ جناب سینٹر آصف کرمانی صاحب نے دھو کر رکھ دیا ہے اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں مزید اعلانات کروں گا ابھی میں خاموش نہیں بیٹھوں گا پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور کہا کہ میں کافی عرصے سے مسلمی نون کے معاملات سے خود کو علیدہ کر چکا عوام مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں خوش آمدی ٹولا سب اچھا کی گردان کر رہا ہے لیکن نواز شریف صاحب آپ کے تو خوش آمدی کہتے ہیں سب اچھا ہے لیکن اچھا نہیں ہے ابھی حالی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اندازہ لگائی ہے کہ وہاں پر صرف شباز شریف کی تعریفیں کی گئی تھی ان کے سامنے اور کچھ نہیں ہوا تھا اور کتاب لکھنے کا بھی کہا کسی خاتون نے کہ جی شباز شریف صاحب پر تو کتاب لکھنی چاہیے شاید دو سال کی کارکردگی ہے پوری دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ایسی کارکردگی دنیا میں کوئی بھی وزیراعظم اپنے ملک کے لیے نہیں دکھا سکا اتنی توہی اور بربادی نہیں کر سکا چاہید یہ لکھنا چاہتی ہوں گی پتہ نہیں بارال وہاں تعریفیں ہی ہوئی تھیں خوش آمدی ہی ہوئی تھیں عصر قربانی کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب سب اچھا نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں جی تفصیلی بیان جلد جاری کروں گا ابھی ان کی تسلی نہیں ہوئی ابھی انہوں نے تفصیلی بیان جاری کرنا ہے یہ جناب تین بڑی خبریں تین اہم معاملات تھے جو آپ سے ڈسکس کرنے تھے اپنی رائے کا ازار کمنٹ سکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو چیلے گئے تو شیئر ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بروقت آتا چل سکے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ